اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان کی بہترین حالت میں رکھے تو میرے پیارے پیارے ویورز عید گزر چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کی بکرہ عید بہت خیریت سے گزری ہوگی آپ نے قربانی بھی کی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے آمین سمہ آمین تو عید کے کام کا جسے تارو ہو کر عید پہ جو ہم نے اتنے سارے کھانے بھی بنائے اتنے سارے کام بھی کیے ہم ایک زبردست سا اپنا فل باڈی وائٹننگ ماسک تیار کرنے جا رہے ہیں یہ ماسک ہم اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے پیروں پہ بھی اپنے چہرے پہ بھی اور اپنی فل باڈی کے اوپر بھی وائٹننگ کے لئے ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس ماسک میں آئیکون کونسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ انتہائی امیزنگ ہے وہ ساری میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیں کچھ گرینڈ کی ہیں کچھ والڑی گرینڈ تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے جو اس میں انتہائی مزیدار چیزیں وہ ہے یہ گرین مونگ کی دال ثابت مونگ کی دال ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے اور یہ اس فارم میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میرے پاس بیسن وہ یہ ہے اور سندل ہوت پورڈر وہ یہ ہے اس کے بعد ہے میرے پاس رائس فلور یعنی چاپلوں کا آٹا یہ ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ رائس فلور یعنی چاپلوں کا آٹا اور یہ جو کا دلیا وہ بھی میں نے گرینڈ کر لیا یہ بھی باریک پیس لیا ہے یہ دیکھیں جی سندل ہوت پورٹو میں اگر میں نے یہی چیزیں استعمال کر رہی ہیں مونکی دال آپ کو دکھا دیگا ہوتی ہے اور یہ ہے فوجی کا فورج جو کا دلیا اب یہ بھی بھار لے کر اب یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دوسرا بھی جو کا جو صحیح چکی کے اوپر پیس کے جو کا دلیا دیتے ہیں وہ والا بھی آپ کو ثابت جو لے کے بھی گرانڈ کر سکتے ہیں اور جناب بیسن کے فوائد ہماری سکن کے لیے کیا ہے برسوں سے ہم اپنی سکن کے لیے بیسن استعمال کرتے آ رہے ہیں اور اس کے کتنے زیادہ فوائد ہے ہماری سکن کو موسچر رکھنے کے لیے اویلی سکن ہے تو اسکن کے داگ دھبے اور پیمپلز کو کنٹرول کرنے کے لیے کتنی مزیدار چیز ہے یہ اس کو ہم جسٹ اس کے ساتھ ہم اپنا فیسی ہواش کرنا شروع کر دیں روز وارٹر میں ڈال کر یا سمپل پانی اس میں تھوڑا سائٹ کر کے تو ہمارے سکن کے دانے ہیں یا ایکسرا آئل ہیں وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر مونکی دال ہماری سکن وائٹننگ کے لیے بہت زبردست ہے اسی طرح سندل کا پورڈر اور چاولوں کا آٹ ہے سینگ ہماری سکن کو وائٹننگ کرنے کے لیے گلوئنگ کرنے کے لیے اور ریڈینٹ دکھانے کے لیے بہت مزیدار ہے اور ایز ایس جو کا آٹ ہے ان ساری چیزوں میں وائٹننگ افیکٹ پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کے لیے انتہائی امیزنگ ہے اگر آپ وائٹنگ کی اوپر جاگر ویسے بھی ان کی حوایت کے بارے میں سرچ کریں گے یا کچھ جاننا چاہیں گے ان چیزوں کے بارے میں تو آپ حیران رہ جائیں گے تو چلے جلدی سے باتیں کرتے ہیں باندھو اور ہم اپنا ماسک تیار کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان چیزوں کو سوری اکھٹا کیسے کرنا ہے ان کو سب سے پہلے تو سب کو مکس کر کے رکھ لیں آپ ایک بڑے برطن میں ڈال کے کسی خالی جار ہوئے میں ایک ٹیبل سپون میں نے مون کی دا کا پیسٹ اٹھا لیا ایک ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ایک ہی ٹیبل سپون میں نے جو کا لیا گرینٹ کیا واتٹ ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے رائز فلور اور ایک ہی ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سندل ووڈ پورڈر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں میرے پیارے سی ویورز یہ ہمارا فل باڈی وائٹنگ جو ماٹیریل ہے ماسک ہے وہ رڈی ہو گیا ہے اب اس ماسک کو ہم تیار کیسے کریں گے یہ آپ دیکھیں ہم میں تو باڈی کے لیے ڈیفرنٹ طرقے سے فیس کے لیے ڈیفرنٹ طرقے سے اور ہاتھوں پیروں کے لیے ڈیفرنٹ طرقے سے کرتی ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکن ٹائپ پہ جیسے آج کل گرمی ہے تو اگر آپ باڈی کے لیے پیک بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے دو ٹیبر سپون لے لیں اور اس میں آپ صرف روز وارٹر ڈالیں گرمی ہے آر اڈی اتنا زیادہ پسینہ ہوتا ہے آج کل تو موسم بھی بہت زیادہ پسینے کا ہے تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں صرف روز وارٹر ڈالیں صرف روز وارٹر ڈالیں اور ایک عدد لیمون ڈالیں اور اگر یہ تھوڑا ٹھک ہو تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹھک ہے ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں یہاں پھر پانی کی بجائے روز وارٹر ہی اور ایڈ کر لیں تو اور بھی پیسٹ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے روز وارٹر ہی ہے نا تو آپ روز وارٹر زیادہ پانٹی میں ڈالیں اس کو اچھی تھا سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ جیسے ہم نے اپنی فل باڈی کے لیے بنایا ہے تو اس میں میں نے چار ٹیبل سپون روز وارٹر پہ ڈالیں ایک لیمن ڈالا ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہ بیسٹ ہے یہ آپ اپنے فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فیس پہ آپ نے رب نہیں کرنا بس اپلائی کر دیں اور اس منٹ جب ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو تھنڈے پانی سے دھولیں لیکن باڈی پہ اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کو کم از کم پانچ منٹ کے لیے یا دس منٹ کے لیے اپنی باڈی پہ اچھے سے رب کریں مساج کریں اچھا سا اور پھر پندر منٹ کے لیے چھو� یہ گرمیوں میں اس طرح سے آپ یوز کریں لیکن سردیوں میں آپ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آئل لازمی ایڈ کریں جیسے کہ اولیو آئل ہے یا پھر آلمینڈ آئل ہے یا کوکونٹ آئل جو بھی آئل جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اس میں لازمی ایڈ کریں تو وہ سردیوں میں آپ کی سکین کو اچھے سے موسچر بھی کرے گا تو ڈرائنس نہیں ہوگی یہ ہمارا ہوں گیا ہے باڈی کا اور فیس کے لیے اب ہم اپنے ہاتھوں کے لیے تیار کرتے ہیں جیسے کہ میرے ہاتھوں کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے پیروں کی بھی کام شام کے بعد تو میرے ہاتھوں کی سکین بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے صرف ایک ٹیبل سپون کافی ہوگا اس میں ایڈ کرنی ہے ایک ہی ٹیبل سپون بلائی کھار کی فریش ملکی اوپر سے اتاری ہوئی اور اس میں آپ ایڈ کریں ایک ٹیبل سپون ہنی اور ایک ہی ٹیبل سپون اولیوائل سوڑا سا کام لگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں میرا اولیوائل پتم ہو رہا ہے اولیوائل کوئی سا بھی آپ یوز کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو بھی برینڈ آپ کو ایزلی اویلیبل ہو میرے پاس یہ مرہبہ والوں کا تھا آپ کوئی بھی اچھا سا آپ کو اولیوائل میچ ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سی مکس کر کے آپ اپنے ہاتھوں کے اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اچھے سکتے ہیں آپ کے بھی کھی میں نہیں رہا پہ یہ مون کی تال اور یہ ہرائے سول اور جوابہ آقا اور یہ سا یہ سا چیزیں ہی کے ملے سے ملے سے ملے سے ملے سے ملے سے بھی باریں گے ایک اپ دیر سانات کے بعد بہد후 یہاں ہاتھ تو پخت میرا کے مو ملے شکر کریں اور آپ کو کھوگے ہوئے وار جتے ہیں یہاں ہاتھ تو پھر اسے میں گو بار آسنی nیس ملے کی تعلیم اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈانے کے ہاتھوں کو دیکھیں ہاتھ دھولی ہے ڈرہ بھی کر لیے بہت ہی سوفٹ اور سمودھ ہاتھ فیل ہولے مجھے آپ ہی دیکھ لیں کتنا بہتر نظر آ رہا ہے اور ان ساری ڈالوں چاول اور بیسن کا ریزولٹ کتنا شاندہ ہے تو آپ اس پیہ کو ضرور استعمال کیجئے گا اپنے پوری باڈی پہ ہاتھوں پہ پیروں پہ چہے پہ بھی تو ہفتے میں کم از کم دو بار انشاءاللہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزولٹس ملیں گے بہت ہی آپ اپنے آپ کو ہیلڈی اور شائنی اور بلوئنگ فیل کریں گے اس پیہ کو ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو انتہائی شاندار اور اچھا لگے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ خیر اور میں مجھے گا